اسلام علیکم ڈیر ویورز اور سبسکرائبر میں ہمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ ہیٹ ڈیس دوستو آج ہم ازربائیجان گورنمنٹ سکالرشپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو منسٹری آف فارن افیر ازربائیجان کی طرف سے اناؤس ہوتی ہے ہر سال اس میں بی ایس ایم فیل اور پی ایٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ریزیڈنسی اور فارمیسی اور ڈیپلوما کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور سب سے مہن چیز سکالرشپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس سکالرشپ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی لینگویج ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس آئی لیٹس، توفل یا انگلش پروفیزنسی سیٹیفیکیٹ نہیں ہے تو بھی آپ اس سکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہے بہت کچھ اور دیکھتے ہیں کون کون الیجیبل ہے اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے اس کا اپلیکیشن پروسس کیا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائر ہیں تو اس سب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سٹوڈنٹ ہیپلس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرومیٹیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیے تفصیل سے دیکھتے ہیں ان سکالرشپ کے بارے میں کہ کس طرح اس کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس کا اپلیکیشن پروسس کیا ہے اور اس کا ایجیبلیٹی کریٹیریا کیا ہے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف تو سب سے پہلے ازربائیجان گورمنٹ سکالرشپ ٹوئنٹ 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 ٹو فلی فنڈڈ سکالرشپ ہے یہ اور اپروکسیمیٹلی فور ہنڈڈ سکالرشپ اناؤنس کی گئی ہیں اس دفعہ یہ سکالرشپ آپ کے آل ایکسپنسز انکلوڈ امٹوشن فی منتلی سٹیپنڈ میڈیکل انشورنس انٹرنیشنل فلائٹ ویزا ان ریجٹریشن کاؤس یعنی ہر چیز آپ کی یہ سکالرشپ کور کرے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ فلی فنڈڈ سکالرشپ فال انٹرنیشنل سٹیوڈنٹ آزربائیجان دز ناٹ آپ سے نہیں کر رہی ہے آپ کے پاس آئیڈ اٹس نہ بھی ہو تو آپ سکالرشپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کا ہوسٹ کنٹری کون سا ہے ہوسٹ کنٹری اس کا آزربائیجان ہے فاؤنڈڈ بائی منسٹری آف آر افیر آزربائیجان انٹرنیشنل ڈیورپمنٹ ایجنسی جو اس سکالرشپ کو پروائیڈ کر رہی ہے جو اسکالرشپ ڈیٹیل آباؤڈ اپرز آزربائیجان گورنمنٹ سکالرشپ کنٹری آزربائیجان وہی بات اور اس کے ا Harlem blem جو اس کے اندر ہیں وہ ہے undergraduate master doctoral یعنی آپ جنہوں نے 12 year education complete کی ہے وہ undergraduate کے لئے پلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے 16 year education complete کی ہے وہ master کے لئے پلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے 18 year education complete کی ہے وہ doctoral کے لئے پیج ڈے کیلئے پلائے کر سکتے ہیں یہ فائنینشال کوریج فلی فنڈڈ ہے یہ عليه کرد رکھنی ہے آپ نے 28 فیبرری ٹوینٹی ٹوینٹی ون یعنی اٹھائیس فروری دو ہزار اکیس فائننشل کوریج وہی بات منسٹری آفارن افیر ازربائیجان سکارشپ ٹوینٹی ٹوینٹی ون اس فلی فنڈیٹ اور اس کے علاوہ ٹیوشن فی پر انڈر گریجویٹ گریجویٹ ڈاکٹرل اور ادر کورسز راؤنڈ ائر فیر انٹرنیشنل فلائٹ ٹکٹ منتلی سٹیپ انڈ فار میل اکومیڈیشن انڈ یوٹیلٹی کاسٹ آپ بار تین سو اٹھاسی روپیز ٹھیک ہے یہ میں نے کاؤنٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل انشورنس ملے گا ویزا انڈ ریجسٹریشن کاسٹ یا یہ بھی ویزا بھی آپ کا فری ہے اور ریجسٹریشن فیس بھی آپ کی فری ہے کوس لیویل اس کے اندر جو ہیں انڈر گریجویٹ ڈاکٹرل اور جنرل میڈیسن ریزیڈنسی پروگرام میڈیسن کی فیل میں بہت سے لوگ جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جنرل میڈیسن اینڈ ریزیڈنسی پروگرام اس سکارشپ میں ایویلیبل ہے اس کے علاوہ پری پریٹری کورسز بھی اس کے اندر ہیں لسٹ آف یونیورسٹیز تو میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا یہ اولا لنک تو آپ نے اسے کاپی کر کے اپنے براؤزر میں پیسٹ کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یونیورسٹیز کی لسٹ آ جائے گی آپ نے وہاں سے تین یونیورسٹیز سیلیک کرنی ہے تین یونیورسٹیز آپ نے سیلیک کرنی ہے اور ان تین یونیورسٹیز کا کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی لسٹ ہے وہ کیسی ہے اب یہ ہمارے پاس ازربائیجان کی یونیورسٹیز کی لسٹ ہے جو آپ کو گیون دی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں اے ڈی اے یونیورسٹی اور یہ انس کا لنک ہے تو آپ نے ایک ایک کو کافی بیس کرنے جو آپ کو یونیورسٹی سوٹیبل لگے جو آپ کو اچھی یونیورسٹی لگے تو آپ نے اس کا اس یونیورسٹی کا نام اپنے پاس نوٹ کر دینا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا مزید دیکھتے ہیں جو ہے جو ہے جو بیسٹر کے لیے پلائے کر رہے ہیں ان کی ایج ٹوئنٹی فائف یر سے کم ہونی چاہیے اور جو ماسٹر کے لیے پلائے کر رہے ہیں وہ تھٹی یر سے کم ہونے چاہیے اور جو پی ایج ڈی کے لیے پلائے کر رہے ہیں وہ فورٹی یر سے کم ہونے چاہیے لسٹ آف الیجبل کنٹریز کون کون سے کنٹریز سکالرشپ کے لیے الیجبل ہیں تو اس کا میں نے لنک یہاں پر دسکرپشن میں بھی دے دیا ہے تو آپ نے یہاں سے کاپی کر گئے اپنے کروم میں پیسٹ کر دینا ہے اور آپ کے سامنے الیجبل کنٹریز کی لسٹ آ جائے گی جس میں یہ دیکھیں لسٹ آف الیجبل کنٹریز افغانستان البانیا انجیریہ ہی سارے ہیں اور پاکستان ساؤڈ سوڈان انڈیا اور غیرہ سارے ملک اس میں شامل ہیں آپ اسے آرام سے چیک کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کنٹریز میں موجود ہے تو آپ اس سکالرشپ کے لیے الیجبل ہیں اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں وہ کمپلیٹ اپلیکیشن فارم کمپلیٹ اپلیکیشن فارم میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کیسے فیل کرنے اس کے بعد ڈپلوماس ٹرانسکیپ پرم پیریر ہائی سکول اور یونیورسٹی سٹڈیز آپ نے جتنی بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے میٹرکسی ایفیسی اور بیشلر ماسٹر جہاں تک بھی آپ کی ہے تو آپ آپ نے ان کی ڈگریز اور ٹرانسکیپ وہ اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے پاسپورٹ پاسپورٹ مست ہے آپ نے پاسپورٹ لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ ڈاکومنٹس آن جنرل ہیلتھ سٹیٹس یعنی آپ نے ہیلتھ سرٹیفیکیٹ آپ نے میڈیکل سرٹیفیکیٹ اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے جس میں انکلوڈنگ ایچائیوی ایڈز ہیپیڈائیٹس بی اور انڈ سی ٹیسٹ اس میں گیون ہوں آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے موٹیویشن لیٹر موٹیویشن لیٹر یعنی آپ کا آپ اسکارشپ کے لئے کیوں اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ کا گول کیا ہے اپ اسٹڈی پلین کیا ہے آپ اسکارشپ حاصل کر کے آپ اس کے بعد آپ کیا کریں آپسٹڈی پلین کیا ہے اس کے بعد ہے پروف آف انگلش یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو یہ ریکوائیٹ نہیں ہے اس کے Просто لائن اس کی میں آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ ٹونٹی ایتھ فروری ٹونٹی ٹیونٹی ون ہے سیلیکشن کا ریٹیریہ اس کا کیا ہوگا سیلیکشن ہے ریزلٹ آپ کی جو ایکڈیمک ریکارڈ ہے جو آپ کا موٹیویشن لیٹر ہوگا آپ کی جو سی وی ہوگی آپ وہ سے ریویو کریں گے آپ کے ڈاکومنٹس کے ریویو کریں گے اگر جو سکالرشپ کی ٹیم ہے اس نے آپ کے ایکڈیمک ریکارڈ اور آپ کی ڈاکومنٹس کی بیس پہ آپ کو الیجبل کر لیا تو پھر آپ آپ سے آن لائن انٹریو کنڈیکٹ کیا جائے گا جو اسکائب کے ٹھریو آپ سے لیا جائے گا اور آپ کا جو ریزلٹ اناؤنس ہوگا وہ جولائی میں ہوگا انڈ آف جولائی یعنی جولائی کے مہینے میں آپ کے ریزلٹ اناؤنس ہوگا اب بات آتی ہے کہ اس سکالرشپ کے لیے ہم نے اپلائے کیسے کرنا ہے تو آپ نے ڈائریک کسی یونیورسٹی میں اپلائے نہیں کرنا آپ نے آزربائیجان کی افیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور فارم کو فل کر کے اس کے ساتھ یہ سارے ڈاکومنٹس لگا کے جو آپ کے کنٹرے میں آزربائیجان کی ایمبیسی ہے آپ نے وہاں یہ ڈاکومنٹس بیج دینے ہیں وہ میں آپ کو سارا پراسٹ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک میند بات جن کنٹریز میں آزربائیجان کی ایمبیسی موجود نہیں ہے اور ان کنٹریز کی لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ اس کنٹری اور اس سٹوڈنٹ سکولرشپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو وہ کسی بھی ایمبیسی میں کسی بھی آزربائیجان کی ایمبیسی کسی ملک کی ایزربائیجان ایمبیسی میں اپنے ڈاکومنٹس بیج سکتے ہیں یا وہ آزربائیجان کی فارن منسٹری میں اپنے ڈاکومنٹس بیج سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے آزربائیجان کی فارن منسٹری کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں سے ان ان کا ایڈریس نکال کے اس ایڈریس پہ بھیجنا ہے تو یہ لنک میں نے ڈسکپشن میں دیئے ہوئے یہ یہ ان کی مین افیشل ویب سائٹ کا لنک ہے آپ نے ایسے اوپن کرنے آپ نے کاپی کرنے اور پیسٹ کرنے تو آپ کے پاس یہ افیشل ایناؤنسمنٹ اوپن ہو جائے گی ریپبلک آف آزربائی جان منسٹری آف فارن افیر تو اب اس میں دیکھیں اسکارشپ کے افیشل ایناؤنسمنٹ ہے اپلیکیشن اینڈ ادھر میٹیریل تو آپ نے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے آپ نے افیشل ایناؤنسمنٹ دیکھنی ہے تو کال فار اپلیکیشن پہ کلک کرنے ایلیجیبر کنٹریز آپ نے دیکھنے ہیں اس کے علاوہ پارٹی پاس پارٹیسپیشن یونیورسٹیز جو جو یونیورسٹیز اسکارشپ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں گارڈ لائن فار انٹرنیشنل اسٹوڈن اس میں آپ کو ہر ایک چیز ملے گی کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے سے لے کر آپ کے وہاں جانے تک ساری انفرمیشن اس میں گیون ہوگی فریکنٹلی آس کسٹن جو جو کسٹن پوچھے جاتے ہیں انہوں نے خود ہی کسٹن کر کے ان کا انصر دی ہوئے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم ان کی افیشل ایناؤنسمنٹ دیکھتے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنے تو آپ کے پاس ان کی افیشل ایناؤنسمنٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں دس کارشپ پروگرام فار سیٹیزن آف ڈا او آئی سی اینڈ این ایم میمبر کنٹریز تو کنٹریز آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس طرح چیک کر لینے یہ پروگرام جو پوسٹ پریپریٹری کورسز انڈرگریجویٹ ڈاکٹرل جنرل میڈیس ریزیڈنسی پروگرام کے لیے یہ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو اپلائے سیٹیزن آف او آئی سی یہ پھلاں پھلاں کہ آپ نے سارا ریٹ کر دینے جو میں نے آپ کو آگریڈ یہ بتا دیا ہے پار انڈرگریجویٹ اور یہ تھرٹی یئر جو ایلڈ ایج کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد سیلیکشن کریٹری میں نے آپ کو بتا دیا ڈاکومنٹس ریکوائر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے سبمیشن آف اپلیکیشن تو یہ لکھا ہوئے بھی آفیشلی نومینیٹڈ بائی ریسپیکٹیو سٹیٹ انٹیٹیز آف دیئر کنٹریز منسٹریز میں آپ جمع کروا سکتے ہیں بیشیز میں جمع کروا سکتے ہیں ڈیڈ لائن یہ چیزیں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا اپلیکیشن فارم کیسا ہے اور اسے فیل کیسے کرنا یہاں سے آپ کلک کریں گے اپلیکیشن فارم پہ تو آپ کا اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آزربائی جان سکارشپ کا اپلیکیشن فارم ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنی پکچر اپلوڈ پیسٹ کرنی ہے اس کے بعد فرس نیم سر نیم یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جنڈر میل فی میل سٹیٹس آپ نے میریڈ سٹیٹس ڈالنا ہے سنگل ہیں میریڈ ہیں ڈیوورس ہیں ویڈو ہیں ڈیٹا پرت آپ نے یہاں پہ پٹ کرنی ہے اس کے علاوہ سٹیزن شپ یعنی پاکستان پاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کانٹیک ڈیٹیل یعنی آپ جہاں رہتے ہیں آپ نے ہوم ایڈریس کا یعنی اپنے گھر کا پورے ایڈریس آپ نے بتانا ہے کرنٹ ایڈریس یعنی آپ کسی اور جگہ رہے رہے ہیں اگر ہوم ایڈریس ہے ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ بتانا ہے اس کے بعد ہوم ٹیلی فون نمبر موبائل نمبر یہاں پہ لکھنے آپ نے فیکس نمبر اگر ہے تو لکھ لیں نہیں تو ناٹ اپلیکی بھلا آپ نے لکھ لیں نہیں ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنے اس کے بعد کانٹیک پرسن ان کیس آف امرجنسی آپ یہاں پہ اپنے بائی والد یا فیملی میں سے کسی بھی ممبر جیٹیل آپ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سرنیم ان کا لکھنے ریلیشنشپ ٹو یو برادر ہیں فادر ہیں مادر ہیں جو بھی ہیں ان کا موبائل نمبر ان کا ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنے اب یہاں پہ لکھنے آپ نے ایکڈیمیج بیگراؤنڈ تو اگر آپ جیسے کہ آپ بی ایس کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے ایف ایسی سے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ ایم فیل کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے یہاں پہ بی ایس پھر ایف ایسی اس کے بعد میٹرکٹ لکھنا ہے اگر آپ پی ایس ڈی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے جو موسٹ ریسنٹ آپ کی کولیفکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو آپ نے وہ فرسٹ پہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے بلدرتیب نیچے لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لکھنے یئر کون سی یئر میں آپ نے کمپلیٹ کی ہے انسیچیوٹ کالیج سے کس یونیورسٹی آپ نے پڑھے کالیفکیشن بی ایس ایف ایسی پر انجینیرنگ ایف ایسی میڈیکل جو بھی تھا آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے سبجکٹ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے کس سبجکٹ میں آپ نے کی ہے یعنی انگلیش میں کی ہے یا بائیو کمیسٹری زہولوجی جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ لکھنے لیں لینگویج آپ سٹڈی تو جو لینگویج آپ سٹڈی تھا آپ کا یعنی زیادہ تر تو پاکستان میں انگلیش ہے تو آپ نے انگلیش لکھ لینا ہے پروفیشنل ایکسپیرینس اگر آپ کسی جگہ پہ کام کیا ہے یا آپ کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ وہ ڈالنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اسے بلینگ چھوڑ دیں یئر کس یئر میں آپ نے جوائن کیا یا کس یئر میں آپ نے ورک سٹارٹ کیا انسٹیوشن کس ادارے میں آپ کام کر رہے تھے کس پوزیشن پہ آپ دیتے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد نالج آف لینگویج یعنی آپ کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں اگر آپ کے پاس ان کے سرٹیفیکیٹ ہیں آپ پھر بھی لکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ لکھ سکتے ہیں لینگویج آپ نے انگلیش اردو جو بھی ہے سپیکنگ گوڈ ایکسیلنٹ فیر یہاں پہ آپ کو آپشن دیئے ہیں آپ نے ان میں سے ایک لکھنا ہے ریڈنگ رائٹنگ بھی آپ نے گوڈ ایکسیلنٹ جو بھی ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کور اگر آپ کے پاس ان کا سرٹیفیکیٹ ہے ہے تو آپ نے ٹیسٹ کوڈ لکھنے ہیں وگرنا آپ اسے بلینک چھوڑ سکتے ہیں پروپوز سٹڈی ان آزربائی جان آپ آزربائی جان میں کس سٹڈی کے لیے انڈرول ہونا چاہتے ہیں بیسلر کے لیے ماسٹر کے لیے ڈاکٹر کے لیے یا جنرل میڈیسن ریزیٹنسی کے لیے تو آپ نے اسی ایک پیٹ لکھ کر دینا ہے بچ سبجیکٹ وڈیو لائک ٹو سٹڈی آپ کس سبجیکٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنے ان بچ لینگویج بودیو لائک ٹو سٹڈی آپ نے کس لینگویج میں آپ نے پڑھنا چاہتے ہیں یعنی آزربائی جانی میں پڑھنا چاہتے ہیں رشین لینگویج میں یا انگلیش میں تو آپ نے جو بھی آپ کو سیوٹی پر لگے تو آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینی ہے پلیس پریٹریز تھری یونیورسٹی یعنی آپ نے یہاں پر ان تین یونیورسٹی اس کے نام لکھنے ہیں جو آپ نے یونیورسٹی کی لیس سے سلیکٹ کیے ہوگی تو آپ نے وہاں سے یونیورسٹی کی some سٹی ویبی سائٹ پہ جا کے آپ کو جو سیوٹی پر یونیورسٹی لگے آپ نے تین یونیورسٹی سلیک کرنی ہے تو آپ نے ان کے نام یہاں پر ایک دو تین یہاں پر لکھ دے لینا ہے اور اس کے بعد سٹیٹ میٹ آپ پرپس سٹیٹ میٹ آپ پرپس آپ نے پانچ سو ورٹ سے کم لکھنا ہے تو آپ سٹیٹ میں آپ پرپس میں اپنے پیرے ایکیڈیمک بیگراؤنڈ کے بارے میں لکھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ یہ لکھیں گے کہ آپ آزربیجان میں کیوں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں آپ کا سٹیڈی پلین کیا ہے اور سٹیڈی کرنے کے بعد آپ کے ملک کے لیے آپ کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگی یہ سکولرشپ تو آپ نے نوٹ مور دن فائیو ہنڈرڈ ورڈز کی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے یہاں پر اس کے بعد ریفرنس جو آپ کے پاس ریکمینڈیشن لیٹر ہوں گے تو اس میں سے آپ نے دو ریکمینڈیشن لیٹر یعنی ان کا نام جس تیچر کا ہے جس پروفیسر کا ہے جس لیکچر کا ہے تو آپ نے یہاں پر اس کا نام منشن کرنا ہے انسیٹیوٹ ان پوزیشن کس ادارے میں وہ پروفیسر ہیں یا کس ادارے میں ہیں ان کی ڈیزگنیشن کیا ہے پروفیسر ہیں اسوسییٹ پروفیسر ہیں اسسٹن پروفیسر ہیں لیکچر ہیں جو بھی ہیں اور ان کا کنٹیک ڈیٹیل ایمیل ایڈریس بھی آپ لکھ سکتے ہیں موبائل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں فون نمبر بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو لاسٹ میں دی ہوئی ہے چیک لیس فار اپلیکیشن پیکج تو آپ نے سب یہ چیک کر دینی ہے اگر آپ کے پاس آپ نے یہ فارم کمپلیٹ کرنا ہے ڈپلوماس بغیرے لگانے ہیں سی وی لگانی ہے انٹرنیشنل پاسپورٹ لگانا ہے میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ لگانا ہے سرٹیفیکٹ آف لینگویج پروفیشنسی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے وہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں یہاں پہ اپنا سائن کرنا ہے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے اور یہ آپ کے اپلیکیشن فارم کمپلیٹ ہو گیا آپ نے اسے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ سارے لگا کے آپ نے ایم بیسی بھیجنے ہیں جو بھی آپ کی کنٹری کی ایم بیسی ہے اگر انڈیا ہے انڈیا میں جو ایم بیسی ہے تو آپ نے جس گوگل پر سرچ کرنے ہے آزربائیجان ایم بیسی انڈیا تو ایم بیسی آ جائے گی تو ان کے کنٹیک ڈیٹیلوں پہ وہاں پہ موجود ہوگی آپ نے وہاں سے دیکلکس لینی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایم بیسی آف ریپبلک آزربائیجان تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان پاکستان میں یہ ان کی ایم بیسی کی ویب سائیڈ ہے تو یہاں سے آپ نے کانٹیک پہ کلک کرنا ہے کانٹیک پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ کانٹیک ور آپشن اوپن ہو جائے گا اور اس میں آپ نیچے آکے دیکھ سکتے ہیں یہ ایم بیسی کا ایڈریس ہے یہ ان کا موبائل نمبر ہے فیکس ہے ایمیل ہے تو آپ نے یہ ایڈریس لکھ کے اس ایڈریس پہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس بیائیج دینا ہے اب یہ آپ کی اپلکیشن کنپلیٹ ہو گئی ہے آپ نے اسے پیج دینا ہے فریکونٹلی آس کسٹین میں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کیا کیا مینشن ہے سب سے پہلے ہے can I apply individually for the scholarship no please take یہ آپ نے سارے پڑھ دینے ہیں no please take اکاونٹ ہے ڈائریکلی سمیٹڈ اپلکیشن ڈائریکلی سمیٹ نہیں کر سکتے آپ نے منسٹری اور ایم بیسیز کے ثروع سمیٹ کرنا ہے where and how should I submit my application تو یہی وہی بات کہ آپ نے منسٹری یا ایم بیسیز میں اپنی scholarship form submit کرنا ہے what happen if Azerbaijan does not have diplomatic mission in my country تو یہ main question ہے مجھ سے کل ساؤتھ سوڈان کے ایک سٹوڈنٹ تھا اس نے مجھ سے question کیا تھا کہ ہمارے country میں اس کی ایم بیسی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے تو اس کے لیے یہ question ہے since we receive nomination country through Islamic diplomatic channel the application can be sent by embassy or the ministry of foreign affair of the Republic of Azerbaijan تو آپ کسی بھی embassy یا foreign ministry ministry of foreign affair Republic of Azerbaijan کی کسی بھی foreign ministry میں آپ اپنے documents بیائی سکتے ہیں اس کے علاوہ should I apply to the university separately آپ نہیں آپ بالکل university کی university کی side پہ separately apply نہیں کریں گے آپ نے جس اپنے document embassy کو بیائی دینے ہیں is the English proficiency certificate toilet toilet mandatory no it is not mandatory but preferable یعنی آپ اگر پاس ہے تو یہ آپ کے لیے اچھی opportunity ہے is there specific form of documents on general health status medical fitness certificate کے بارے کہہ رہے کہ اگر کوئی specific form ہی نہیں آپ کوئی بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اسے fill up کروا کے اور آپ نے MS sign کروا دینا ہے تو وہ آپ acceptable ہو جائے گا the citizen of which countries are eligible for the scholarship تو وہ آپ کو لسٹ دی گئی آپ نے وہا سے دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے مائن میں کوئی question نہ ہو تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو بروقت اس کا جواب دیا جائے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ